بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ڈیئر ویورز ہم آپ کے لیے آج نائنٹھ کلاس کا ماتمیٹکس کا دوسرا پورشن مطلب کے سیکنڈ ڈے کا کام لے کر آئے ہیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ایڈ کوئیسٹنز ہیں یہ نائنٹھ کلاس کے جو ایڈ کوئیسٹن ہے یہ چیکٹر نمبر سکھ ٹو کے یہ بڑے ہی این کوئیسٹن ہے یہ شارٹ کوئیسٹن ہے ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ بچوں کو اگزام میں یہ کتنے ان کو آسانی سے وہ اس کو حل کر سکتے ہیں تو ان کو مشکل نہیں لگیں گے بچوں کو یہ سوالات دیکھ کے ہم اپنے سوالوں کے طرف آتے ہیں ہمارا سب سے پہلا جو کوئیسٹن ہے وہ یہ ہے ایویٹ کریں یہ ایوٹا پاور ٹویٹی سیون لکھا ہوا ہے ایوٹا جو ہے ایک ایمیجنری نمبر ہے جس کی جو ویلیو ہے وہ ہوتی ہے ایوٹا کی اپنی ویلیو مائنس وان اڈر روٹ اور اگر اس کا سکیر بنا دیں تو یہ بن جاتا ہے مائنس وان آٹومیٹک اگر ہم اس کا بھی سکیر لے لیں تو یہ اس سے کینسل ہو جائے گا اور اس کی پاور آ جائے گی مائنس وان یعنی کہ ایوٹا جو سکیر ہے اس کی جگہ پر آپ مائنس وان کا اندراج کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا ہم کوئیسٹن لیتے ہیں اس کو حل کرنے کے کوئیسٹ کرتے ہیں یہ ایوٹا ہے جی ٹویٹی سیون اسی طرح کا مارے پاس یہ کوئیسٹن نمبر سیون ہے اس میں آئیوٹا فیفٹی آ رہا ہے آئیوٹا فیفٹی یہ دونوں کوئیسٹن ہی آپ کو ایک ہی وقت میں سمجھا دیتے ہیں کہ ادھر سے پہلا اور ادھر سے کوئیسٹن نمبر سیون ایک سیٹ پر یہ دیکھتے ہیں یہ کوئیسٹن نمبر ہے سیون یہ کیسے ہوگا اور دوسری سیٹ پر نمبر اس کو چاہتے ہیں آئیوٹا ٹویٹی سیون جو ہے آب لیکن آئیوٹا ٹویٹی سیون اس کو آپ ایک آئیوٹا دائے کار لیں اور آئیوٹا ٹویٹی سیکس آئیوٹا کر دیں یعنی انکہ یہ آئیوٹا ٹویٹی سیون ایک اور نمبر ہے تاک عدد ہے اس کو آپ ایون نمبر بنا لیں یعنی ان کو آپ جفت عدد بنا لیں اور باقی جو ایک ایوٹا اسے سیپرٹ کر دیں الادہ کریں اب یہ جو ایوٹا ٹونٹی سکس ہے اس کو ہم لکھیں گے ایوٹا ٹو یعنی ایوٹا سکر اور پاور بار کتنی لکھیں گے تاکہ ٹونٹی سکس بنیں ٹو کو کس سے ملٹیپلائی کیا جائے گا ٹو کو تھرٹین سے کیا جائے گا یعنی کہ دو کو اگر آپ تیرہ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ ٹونٹی سکس بنا اب ہم اس کی ویلیو پڑ کرتے ہیں ایوٹا سکیر جو ہے ابھی ہم نے کہا کہ ایوٹا سکیر جو ہے اس ایگل ٹو مائنس ون ہوتا ہے اس نے جانگا پھر مائنس ون کی پاور کتنی ہو جائے گی تھرٹین یعنی کہ مائنس ون کو ہم نے تیرہ دفعہ ملٹیپلائی کرنا ہے تو تیرہ دفعہ ملٹیپلائی کرنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوٹا مائنس ون کے اوپر پاور اگر تو تاک عدد ہے تو پھر وہ مائنس لکھا جائے گا اور اگر وہ جفت عدد ہے یعنی کہ اگر آرڈ نمبر ہے تو مائنس لکھا جائے گا اگر وہ ایون نمبر ہے تو پھر اس کو آپ پلس میں بدل دیں گے اور پلس کی علامت نہیں لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مائنس ون کی پاور تھرٹین تو یہ رہ جائے گا مائنس ون کیونکہ جب آپ کسی بھی مائنس ون کو جب ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو جب دو دفع ہم ملٹیپلائے کریں ہیں پیر میں تو وہ ہو جاتا ہے مائنس مائنس پلاس ون یعنی کہ اس کو آپ ون لکھیں گے لیکن جیسے ہم اس کے مائنس ون سے کسی بھی آرڈ نمبر سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہ پلاس والا جب اس سے مائنس سے پھر ملٹیپلائے ہوتا ہے ایسے تو یہ جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو پلاس مائنس مائنس یہ ون کو ون سے ملٹیپلائے کرنے سے ون آ جائے گا تو پھر وہ ون بنیں گے اسی طرح جب یہ تھرٹین ہو یا اس کی پاور جو ہے یہ سیونٹی ون ہو یا ایٹی ون ہو یا ایسی پاور فورٹی فائیو ہو کہ ایسی پاور جو کے اور نمبر کی شکل میں ہوگی تو اس کا آنٹس جو ہوگا وہ مائنس ون آگا اب یوٹا کو مائنس ون سے ملٹیپلائے کریں یعنی کہ یہ مائنس ون کو اگر ہم ایکس سے ملٹیپلائے کریں تو وہ کیا آتا ہے مائنس ایکس سیم آ جائے گا مائنس آئیوٹا تو یہ اس کا جی آئیوٹا ٹونٹی سیونٹی سیونٹو مائنس ون کی کھول آگے ایدھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو پیشن نمبر سیونٹی ہے یہ والا آئیوٹا فیفٹی یہ کیسے بنے گا یہ تو آئیوٹا جو فیفٹی ہے یہ ڈائریکٹی سکیل بن جائے گا اور پاور ہو جائے گی ٹونٹی فائیو اور ایوٹا سکیل کو اگر ہم اس کی ویلیو پوٹ کریں تو باہر آ جائے گا ٹونٹی فائیو اب یہاں پر یہ ختم ہو جائے گا آنس ادھر ہی آ جائے گا اگر ایوٹا کی پاور درز کرنے سے وہ باہر ایون نمبر آر نمبر آر نمبر آئے تو پاور اس کی آنس آئے گا وہ مائنس ون نہیں آئے گا اور اگر وہ ایون نمبر آگیا تو پھر وہ پلاس ون آ جائے گا ایسے چونکہ یہ آر نمبر ہے اس لئے اس کا آنس مائنس ون نہیں ہوگا ہم اپنے کرب سے ایسی اگزیمپل درج کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو یہاں پر پلاس میں آئے تو ہم دیکھتے ہیں ایوٹا سیون کو اگر ہم لکھیں ایوٹا نائن ایوٹا کرتے ہیں جی نائن ایوٹا نائن میں اگر ہم ایک ایوٹا ایوٹا نگال ہے اور ایوٹا ایڈ جو ہوگا وہ ایوٹا ہو جائے گا یہ ہم ان دونوں سالوں سے اٹھ کر ایک ایوٹا سمجھا رہے تاکہ آپ کو ایوٹا کی مزید سمجھائے ایوٹا نائن میں سے ہم نے ایوٹا کیا کیونکہ یہ سکیر نہیں بنتا اس لئے ہم نے سکیر بنانے کے لئے ایک ایوٹا ایوٹا کیا ادھر بھی ادھر ہم نے اس لئے ایوٹا نے کیا کہ وہ آٹومیٹک ففٹی جو ہے وہ جیسے سکیر لکھا تو اگر ہم 25 سے ملٹیپلائی کرنے کا وہ 50 ہی آتا ہے جبکہ یہ 9 سے کوئی بھی ڈیجیٹ 2 ہوا ایسا ملٹیپلائی نہیں ہوتا کسی لئے ایوٹا 8 الہیدہ ہوا تو ایوٹا 8 کو ہم لکھیں گے ایوٹا سکیر کی پاور 4 اور یہ ایوٹا ہو گیا اب یہ ایوٹا سکیر مائنس 1 کوٹ کرنے سے 4 آگیا اس کا اس کی ویلیو اب یہ 4 ٹائم ملٹیپلائی کرنے سے ایوٹا مائنس 1 مائنس 1 اور اس طرح پسکے حال ہے تو یہ کیسے آنس آئے گا مائنس مائنس پلس پلس..." پلسümü پلس والس پلس میائنس بہینس پلس دو تین اگزیمپل سے آپ کو یوٹا جو ہے یوٹا کے اگر پاور میں آجاتا ہے آنس اس کا جو پوشن آجاتا ہے تو اس کا آسانی سے آپ اس کو لکھاڑ سکتے ہیں ہمارے پاس دوسرا شارٹ پوشن ہے پوشن 2 ہے 5 کی پاور 2 پھر اس کے اوپر جو پاور ہے وہ 3 لکھا گیا اس کو ڈیوائٹ گیا جا رہا ہے 5 کی پاور 2 اور یہ 3 سے یعنی کہ باہر 3 لکھا گیا اب آپ نے جب اس ایسی کنڈیشن ہو کے کسی کے اوپر لکھا ہو ایسے پاور اور پھر اس کے اوپر پاور لکھی ہو ایسے تو ہم 2 کو پہلے 5 ٹائم ملٹیپلائی نہیں کریں گے ہم پہلے جو پاور ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے یعنی کہ 2 کے اوپر لکھا ہے 5 اور اس کے اوپر 2 لکھا ہے آپ اس کو پہلے حال کریں گے تو 5 کی پاور 2 ہو اگر 5 کی پاور 2 ہو تو ہم 5 کو 2 دفعہ یعنی کہ 5 کو 2 ٹائم ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بن جائے گا 25 تو یہ 2 کی پاور 25 بنے گی پھر ہم 2 کی 25 جو پاور ہے ہم 2 کو 25 ٹائمز یعنی کہ 25 دفعہ آپس میں ملٹیپلائی کرنے سے اس کا آنس آ جائے گا سیم ہمارا question بھی یہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ بنے گا 2 کے اوپر 3 آ رہا ہے تو 2 کو 3 دفعہ ملٹیپلائی کرتے ہیں 3 ڈائم 2 2 4 4 2 8 یعنی کہ 5 کے اوپر کیا بن گیا 8 اب divided by 5 کے اوپر اب یہ جو 2 اور 3 ہیں یہ آپس میں ان کے 5 کے اوپر 2 لگا ہوئے ہیں اور اس طرح 3 تو یہ ہم نے اس کو آپس میں اس طرح ملٹیپلائی کرنا ہے یہ یہ تو ہم نے پاور بنائی ہے کہ 2 کی پاور 3 ہے یہاں پر 2 کی پاور نہیں 2 3 سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ 5 کی اکٹھی پاور بن جائے گی 6 2 3 6 یہاں پر آ جائے گا 5 کی پاور 6 ہمارا جو اس کا ارکسپنانٹس کا رول ہے اگر اگر دو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان کی جو پاور سے پلاس ہوتی ہیں اگر ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں تو ان کی پاور مائنس ہو جاتی ہیں 8 میں سے 6 جب وہ مائنس ہو جاتی ہیں تو 5 کی پاور جو ہے وہ 8 میں سے 6 کیا تو 2 رہے گا اور 5 کی پاور 2 کا مطلب ہے کتنا 2 یعنی کہ 5 کو آپ 2 ٹائم ملٹیپلائی کر دیں اس کا آنس کیا جائے گا 2 ملٹیپلائی شکریہ 3 رہے گا یہ ہمارا مرات سے پھر ہوت بھی ہو گیا 2 ملٹ ایک سے 7 ٹھیک ہے سمجھاری بچوو اس کی تو ہم چلتے ہیں نیچٹ اپنے سمجھ لصیٰ نمبر 3 کی طرف 3 میں دیکھیں question نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے find the value of x and y ہم x and y یہ ہم find کریں گے اس سے ہمارے پاس لکھا ہوئے جی x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota آپ ہمارے پاس ایک سائٹ پہ یہ 3 values ہیں اور ایک سائٹ پہ 2 values ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس انداز میں اس کو حل کرنا ہے دونوں سائٹ کو چاہے اس سائٹ پہ x اور y آرہے ہیں چاہے اس سائٹ پہ آرہے ہیں ہم نے دیکھنا ہے ہم اس کو کیسے حل کریں گے اب ایوٹا یہ جو اس کے ساتھ plus 1 آرہا ہے اس سائٹ پہ اس کو مختم کرتے ہیں x plus iota y is equal to یہ plus 1 ادھر جائے کر minus 1 ہو جائے گا 4 سے یہ minus ہو جائے گا تو x plus iota y is equal to بن گیا 4 میں سے بن گیا تو 3 آ گیا 3 minus 3 iota اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے x کی position پہ 3 آ رہا ہے اور iota والی position پہ iota کی value آ رہی 3 iota تو ہم نے ایک دوسرے کے ان کو equal لکھ لینا ہے تو آگے question آسان ہو جائے گا x کے equal ہو گیا 3 اور اس سائٹ پہ iota y is equal to minus 3 iota یہ تو اسی طرح اس کا آنس آ گیا x کا یہ در سے آپ کیا کریں اگلے سٹیپ میں اس کو آپ ادھر لاکر اس کو minus کر دیں minus کرنے سے یہ دیکھیں آپ ان کا style بالکل ایک جیسا ہو گیا کہ پہلے x کی iota کے بغیر ہے یہاں بھی iota کے بغیر ہے تو دوسرے نمبر پہ جو value وہ ویوٹا والی ہے تو ان کو ایک دوسرے کے equal لکھتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گئی question number 3 ہم آتے ہیں next question number یہ سارے question جہے یہ examination یعنی کہ امتعان میں کافی مرتبہ یہ question آتے ہیں تو اس امتعان کی نکتہ نظر کی وجہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو یہ سرک کی question سمجھا رہے ہیں اب ارباح question number آجی 4 4 4 میں لکھا use large exponents اور یہ دو values ہیں ان کو multiply کرنا ہے یہ multiply صرف آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ short question اس طرح کہا جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے multiply کریں گے multiply کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو constant values ان کو آپس میں multiply کریں 2 کو multiply کریں گے minus 8 سے ایسی اس کو آپ الیدہ step بنا لیں اس کے بعد x power 5 ہے یہ multiply ہوگی x کی power 3 سے minus 3 سے اسی طرح آگے y کی power minus 4 multiply ہو جائے y کی power 2 سے اب یہ ان کو الیدہ الیدہ ہم نے کر دیا ویریاب الیدہ کر دی ہیں ایک جیسے اور constant کو الیدہ multiply کر دی 8 کو 2 سے multiply roll چونکہ minus میں 1 value minus میں ہو اور دوسری plus میں ہو تو جب ہم multiple منس کرتے ہیں تو plus minus ہو جاتا ہے اور uns کچھ اس طرح بنتا ہے ہمارے پاس 2 plus کا ہے اور minus 8 ہے تو plus minus minus یا ہم اس کو کیا کریں multiply ملٹیپلائی کا رول ہے لیکن اگر ہم ان کو پلاس کریں یعنی کہ ملٹیپلائی نہ کریں صرف اس کو پلاس کریں جمع کریں تو یہ ایٹ میں سے ٹو مائنس ہو جائے گا ہے یہ سکس آئے گا کیونکہ مائنس والی ویلیو بڑی ہے پلاس کرنے سے ایسے آئے گا اور ملٹیپلائی کرنے سے کچھ ایسے بنے گا پر مائنس 16 اگر ملٹیپلائی ایکس کی ویلیو ایک فائیو ہے اور ایک مائنس 3 اس کو کرنا ملٹیپلائی کرتے ہوئے پاوریں پلس ہوتی ہے تو 5 میں جب ہم مائنس 3 پلس کریں گے تو یہ پلس اور مائنس جب ریٹر لگ جاتی ہے تو اس وقت جو علامتیں ہیں وہ اپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں تو 5 پلس مائنس مائنس 3 تو 5 میں اس سے 3 جائے گا تو کتنا ہم سائے گا 2 ہم لکھیں گے x کی پاور مائنس میں نہیں لکھا جائے گا مائنس کی بہلے چھوٹی ہے اور پلاس کی بڑی ہے تو پلاس میں اس کا آنس لکھا گیا پاور 2 میں کسی طرح اگر ہم y کے دیکھیں تو y 1 مائنس 4 ہے اور دوسرا y 2 ہے یہ پھر ملٹپلا ہو رہے ہیں آپ اس میں تو پاورے آپس میں کہتے ہیں پلاس پاورے پلاس کرنے سے یہ اس سے مائنس ہو جائے گی تو مائنس کا 2 آجائے گا کیونکہ مائنس کی ویلیو بڑی ہے ایک جیسی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں پلاس ہو جاتی ہیں جبکہ مختلف علامتیں آپس میں یا تو مائنس ہو جاتی ہیں یا پھر کٹ جاتی ہیں آپس میں کینسل اس لکت ہوتی ہیں جب وہ دونوں برابر آجائیں یعنی کہ یہاں پر اگر ہم لکھتے y کی پاور مائنس 4 اور y کی پاور پلاس میں 4 لے دیتے ہیں اس کو ملٹپلا کرتے ہیں تو یہ مائنس 4 اور پلاس 4 آپس میں ایسے ہی انہوں نے کٹ جانا تھا اور ان کا آنس آ جانا تھا 0 تو ہمارے پاس اب y کی پاور کتنی بنی مائنس کا 2 ہم لکھیں گے y پاور مائنس 2 اب نیچ سٹیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ جو پاور مائنس میں لکھی ہوئی ہے جو مہلی ہو اس کو آپ توسٹیپ کرنے کے لئے نیچے لے جائیں اوپر ہے یا نیچے ہے تو اوپر لے جائیں اب یہ مائنس 16 اوپر آئے گا اس کے ساتھ یہ ملٹپلا ختم کریں x کے ایسے لکھ دیں اور ساتھ yس کے جو ہے وہ اس کے نیچے آئے گا تو یہ ہمارا آنس آ جائے گا اس قویسن سے تو امید ہے بچو یہ چھوٹا سا شارٹ قویسن ہے اس کے آپ کو اچھی خاصی سمجھ آئی ہوگی مزید اس کی سمجھے لئے آپ اس کو دوبارہ کریں پریکٹس کریں اس کی نیکسٹ ہمارے پاس قویسن ہے پرسٹر نمبر 5 پرسٹر نمبر 5 میں یہ جو بھی ہم جو ویڈیوز ابھی ہم بنا رہے ہیں اس کے بعد جو ہم دوبارہ ایک لاسٹ پیپر بنائیں گے فائنل پیپر جو گا اس میں ہم یہ دوبارہ سے ہر چپٹر کو دوبارہ سے ہم نے اس کو روائز کریں گے تو جو پرسٹر ہمارے رہ جائیں گے وہ ہم اس میں کبر کر دیں گے پرسٹر 5 ہے بچو x کی پاور 3 ہے اور اس کی پاور باہر 2 لکھی ہوئے ہیں یہاں پر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے x پاور 3 اور اس کی پاور 2 سے یہ سیم پیسن ہے جیسے ہم نے پیسٹر 2 کیا یہاں پر دیکھیں گے تو x کی پاور 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کیا تو کیا آ گیا 6 اور یہاں پہ ویڈیوزن کے علامت اور وہاں پہ آ گیا ہمارے پاس x کی پاور یہ 3 کے اوپر 2 لکھا ہوئے اس کا مدربہ ہے 3 کو 2 دفعہ ملٹیپلائے کیا دیں 2 ٹائم یہ 3 3 کیا ہو گیا 9 x کے اوپر کدھنی پاور آ جائے گی 9 اب چونکہ یہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اس لئے ان کی پاور آپس میں کیا ہو جائے گی مائنس ہم نے پیچھلا کوسٹن جو کیا ہے اس میں آپس میں ویڈیپلز ملٹیپلائے ہو رہے تھے تو ہم نے ان کی پاور کو بلاس کیا جب آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہوں تو پھر ان کی پاور کو مائنس کرتے ہیں تو دیکھیں مائنس کے 9 ہے پلاس کے 6 ہیں تو اس کا آنس نہ تو یہ پلاس ہوگا نہ کینسل ہوگا کینسل ہوتا اگر یہاں پر 9 ہوتا کہ اب یہاں پر 6 ہے تو یہ پلاس بھی نہیں ہوگا اور کینسل بھی نہیں تو یہ مائنس ہو جائے گا 9 میں سے 6 کے ہے تو 3 اور پاور علامت اس کی لگا دیں جس کی ویلیو بڑی ہے تو ہمارے پاس x کی پاور آگے مائنس 3 کیونکہ ہم نے مائنس میں پاور میں آنس نہیں لکھنا ہم نے اس کو اور سمپلی فائی کرنا ہے تو ہم اس کو پلاس میں کریں گے لیکن ہم پلاس میں اب اس کو ہم کدھر لے کر جائیں تو ہمارے پاس اس کا جو ڈینومیٹر ہے وہ 1 ہے اس کو ہم جب اس کا ریسی پرکل بنائیں گے تو یہ 1 آن آور x کی پاور 3 ہو جائے گا یعنی کہ یہ دیکھیں اگر ہم 5 آور 7 لکھا ہو اور اس کی پاور لکھی ہو مائنس 2 اس کو ہم نے پوزیٹیو کرنا تو ہم 7 کو اوپر اور 5 کو نیچے لے کر اس کی پاور بنا دیں گے 2 پوزیٹیو یعنی کہ یہ اس کا ریسی پرکل ہے تو اردومیٹر سے ذر بھی محقوس کہتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے question اس طرح سے آجے گا 1 آور x کی پاور 3 یہ ہمارا اس کا آنس آج ہے ہمارے پاس question number 6 6 کو ہم لیتے ہیں question number 6 میں چھوٹا سا question ہے کہ conjugate لکھنا 3 minus 5 iota اس کا conjugate اس کا conjugate بتائیں اس کا conjugate کیا ہے تو اس کا conjugate کیا ہے conjugate اس کا ہے 3 plus 5 iota conjugate کا مطلب ہوگا کہ جو iota کی value ہے جو اس کی علامت لکھی ہوئے ہے اس کی علامت کو change کر دیں اس کی simple change کریں اگر وہ minus میں ہے تو plus ہے تو minus کر دیں یہ minus میں تھا ہم نے اس کو plus کر دیا اور ہمارے پاس 7 والا question ہم نے حل کر دیا next term 3 3 9 3 1 3 ہمارے پاس 3 کا جو power بنی وہ کتنی بن گی 4 بن گی ہم 1 کی جگہ 3 کی power 4 اور y کی power minus 12 اور x کی power minus 8 4 سے 1 لکھا جائے گا اب اس کا اگلا step کی 1 by 4 جو ہر ایک پاور سے multiply کریں 4 multiply 1 by 4 اور y کی power minus 12 multiply 1 by 4 اسی طرح x کی power minus 8 x multiply 1 by 4 سے جو یہ under root قتم کرنے سے ہمارے پاس power آئے اس کو cancels کیا 4 support cancel یہ 4 1 4 4 3 12 4 1 4 4 2 8 ہمارے پاس اس کا جو simplify ہوا تو یہ 3 y کی power minus 3 اور x کی power آگئی ہمارے پاس minus کے 2 اب ہمارا جو اصل جو rule ہے وہ rule یہ ہے ان کو اگر یہ minus میں آجاتے ہیں یہ ہمارے پاس powers powers ہیں ان کو آپ نے positive کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ان کو آپ denominator کے طور پر نیچے اس کو لے جائیں اس کے بخرج میں y کی power 3 اور x 2 یا آپ ایسے لکھ لیں 3 y x پہلے لکھ لیں اور y کی power 3 پہلے تو یہ ہمارا پاس ہمارا آٹھ ہمارا ایسے ہی حل ہو جائے تو امید ہے بچوں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے میں نے سمجھایا سمجھ کافی آئی ہوگی تو مزید اس کی جو practice ہے ہم final ویڈیو میں مزید کریں گے جو ہم final paper revise کریں گے پوری math کو ہم جو ایک paper سارا پکڑیں گے اور اس کو revise کریں گے تو اب آپ سے request یہ ہے کہ جن بچوں کو اس کی اچھی خاصی سمجھ جنہوں نے اس سے پہلے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اس چینل کو subscribe کریں like بھی کریں اور شیئر بھی اور جو پہلے سے دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو like کر دیں ویڈیو کو اور اپنی رائے وقت کی نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں والدین کا عدب کریں اور چھوٹے بچوں سے پیار کریں انشاءاللہ نیکسٹ اگری ویڈیو تک اللہ حافظ